ہائے ہائے جو پیاد دو سو کو چل رہے یہ بینک ہے بھاگ گا تم ہی پہ تو پڑے گی جو دیش میں رہے گا چوکی دار صاحب سو رہے ہیں عجیب چوکی دار ملا آنے بھائی بتانی کیسی چوکی دار ہی کر رہے آئی یار چوکی دار کا خامہ جاگنا چاہیے ہیں کون لے کے بھاگ رہا کون کیا کر رہا عجیب چوکی دار ہے مگر میان لکھا قسمت میں غم تو خوشی کو یاد کیا کرنا جہاں بے درد حاکم ہو معاملہ یہ ہے کہ سب ملی جلی چل رہی ہے سب ایک ہی تھیلی کے سٹے بٹھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ بینہ چوکی دار کے ملے چوکی دار مل جائے تو پھر مال بچ نہیں سکتا ہمیں جواب دیجئے بتائیے جواب دیجئے جواب نہیں ہے جو بات سچ ہے وہ سچ ہے کیا کر رہی ہے لاکھوں پیس لاکھوں پیس کیسے بھاگیا ائرپورٹ میں اگر ایک لفظ بھی غلط ہونا تمہاری آئی ٹی موٹر ٹکٹ پہ نام لکھا ہے ابھی تو کیسے چلے گئی ہے بینا جہار کی چلے گئی ہے پیسے چلے گئی ہے سیکل سے چلے گئی ہے جہار سے گئے بات سمجھئے آپ میری بات بے شک بے شک کیسے چلے گئے ائرپورٹ میں سیکیورٹی کھڑی ہے ہم جاتے دیکھتے ہیں نام اگر ذرا بھی چینج ہے نہیں نام چینج ہے نا جس کا ٹکٹ ہے اس کی آئی ڈی لائی لائی اب سمجھئے آپ کتنا سخت ماملہ ہے اور پھر سب کچھ چیک ہوتا سب کچھ ہوتا پھر کئی کئی جگہ چیک ہوتا پھر جا کے کہیں آپ جہاز میں انٹری کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ایک اگر شیشی بھی ہوگی شیشی کے اندر پانی بھی ہوگا وہ بھی نکال کر رکھ دیتے ہیں ایک بلیٹ تو لے جا کے دکھا دینا ہے کہ بلیٹ کتنا سا ہوتا ہے ایک سوئی نہیں لے کے جا سکتے ہیں سوئی بیب میں آپ تو جتنا چاہے اندر رکھیں نہیں لے کے جا سکتے ہیں مشینیں سب بتا دیں گے تو یہ اتنے بڑے یہ کیسے چلے گئے پوری بینک کے لے کے کہیں نہ کہیں کہ چوکیدار صاحب کا ملا بات ہے کہ نہیں ہماری غلطی مقدمہ کرنا کر دو لیکن جو بات حق ہے وہ کہہ رہے ہیں بات ہے کہ نہیں کیسے چلا گیا اگر ایک تانڈ ہو جائے مجرم کہیں بھی چھپ جائے پکڑا جاتا ہم نے دیکھا پلی ڈھونڈ نکالتی ہے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے وہ لکنو میں مارا گیا کیا رامتہ اس کا کملیش تیواری کملیش تیواری اور پکڑے کہاں سے گئے گجرات سے بتاؤ کہاں لکنو کہاں گجرات بہت بڑی ان کی پلیش چاہے تو زمین سے پیدا کرا لکنو مجرم کو پکڑ لکنو بات صحیح ہے پکڑ لکنو اللہ اللہ اس کے ہاتھ میں یہ پیسے تھما دینا ادھر انٹری ہو جائے گی کرام ان کاتبین انٹری تبی کریں گے جب دل میں یہ سوچے گا کہ میں قرضہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ مدد کر رہا ہوں اپنے بھائی کی اور جب آن انٹری ہوگی تو کان کھول پس اس سے اپنے بھائی سے کہہ دے رہا وہ منہ بھی کرے کہ میں کچھ کھانے کے لیے لانا چاہتا تھا مگر میں اس لیے نہیں لایا پتہ نہیں دوکٹر نے کیا بتایا ہے اور کیا منہ کیا ہے اس لیے کچھ دے کے جا رہا ہوں جو جی چاہے منہ کے میری طرف سے کھانے میں تاکہ وہ شرمندہ بھی نہ ہو دکھاوا بھی نہ ہو چونکہ ہم اگر کچھ دیتے ہیں تو شرمندہ بھی کر دیتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا نیتا جی کو میں نے دیکھا اسپطال میں کیلہ دے رہے ہیں تو جب تک میڈیا والے نہیں آگا جب تک نیتا جی میں کیلہ بھائی سے شکریہ کیا ایک بیمار کو نیتا جی دے رہے ہیں چار لوگ پکڑے وہ نہیں کتنا بھاری ہے یہ چار لوگ پکڑ کے ایک بیمار کو دے رہے ہیں سردیاں آرہی ہیں نیتا جی وہ بھانتے ہیں کمبل بلینکٹ وگرہ بھانتے ہیں سردی کتنی بھی پڑ جائے جب تک نہیں بھانتے گی تک میڈیا نہ آ جائے ہو جائے میڈیا کو دیکھ رہا کہ سردی دے میڈیا مد دیکھ سردی دے اینٹری ادھر نہ کلا اینٹری ادھر کلا یہ کام آئی گیا اینٹری اگر تنہیں بلینکٹ کمبل خاموشی سے بانٹ لی ہے ایدھر اینٹری کرانے کے چاہت کر میں تو خدا کی قسم نیتا جی کام آ جائے اور تم میڈیا میں اینٹری کرا رہا ایک بھی کام نہ آئے گا ارے یہ تو بلینکٹ ہے حاجیوں کے حج کام نہ آئیں گے قاریوں کے قرآن کام نہیں آئیں گے اللہ فرمایا کہ تنہیں حاجی سنیئے کیا تھا لوگ تنہیں حاجی جی کہہ دے دنیا میں کہہ دیا میرے پاس کچھ نہیں ہے مجھے نہیں ہے تنہیں حافظ بناتا قاری بناتا اگر دنیا میں حافظ مولانا قاری کہیں دنیا والوں نے کہہ دیا میرے پاس کوئی حجر نہیں ہے اللہ سے حجر لینے کی تمن نہ رکھو دنیا سے نہیں ہے چکے سی دباؤ اگر پانچ لوگ بھی خیریت کے لیے آئے نہ دو دو سرے پیس کے ہاتھ میں دبائے نہ تو ایک ہزار روپے آگئے کل کی دباؤ اس کی قرضے سے نہیں آئے گی بلکہ بچے بنا قرضے سے اس سے لے آئے گی بولو بھائیوں کتنا اچھا ہو گا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پیدا کرو لوگوں جننات نہیں آئیں گے یہ پیدا کرانے نہ فریشتے آئیں گے یہ پیدا کرانے یہ ہمیں کو پیدا کرنا اپنے معاشرے میں یہ چیزیں پیدا کرو اچھے تم سوچے دنیا نہ کر رہی اپنے آپ کو سوچ لو کہ آج کے بعد یہ چیز میں پیدا کروں گا ایک آدمی پیدا کرے خود یاد خود پیدا کرے کہ میں پیدا کروں گا میرا سگا بھائی بھی کرے یا نہ کرے اس سے مطلب نہیں مگر مجھے پیدا کرنا ہے ہر آدمی نہ پیدا کر لی تو خدا کی قسم پوری دنیا میں یہ چیز پیدا ہو جائے پوری دنیا میں پیدا ہوں ہر آدمی پیدا کروں گا نبی نے فرمایا مدد کرو اپنے اس بھائی اللہ اللہ سب سے پہلے جو چندہ دینے کے لیے اٹھے نا پتا کون تھے سب سے بڑے دماغ دنیا دنیا کے سب سے بڑے دماغ دماغ دے پیمبر اٹھے حیدر کررار اٹھے ابھی میں بتاؤں گا حیدر کررار اٹھے نا جیب میں کچھ پیسہ نہیں تھا مولا علی کے گھر میں فاقے زیادہ رہتے تھے کھانا کم وقت نہ بند یہ بھی میں تمہیں بتاؤں کھانا کم فاقے زیادہ اگر آج کوئی سسر زیادہ مالدار ہوگا دماغ اگر فاقے ہو رہے ہیں تو سسر سے نہیں رہا جاگا دے دے گا وہ اپنی بیٹی کو یا دماغ کو فاقے سے مرتا نہیں دیکھے گا دے دے گا ہائے ہائے یہ دماغ لا جواب وہ سسر کی لا جواب مولا علی کو پتا چلا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں خادمائیں آئیں ہیں کون آئیں ہیں خادمائیں کنیزیں آئیں ہیں وہ بانٹ رہے ہیں مصطفیٰ اپنے غلاموں کو یہ کنیز تم لے لو دو کنیز تم لے لو مولا علی نے فرمایا فاطمہ چکے چلاتے چلاتے تمہارے ہاتھوں میں ٹھیٹے پڑ گئے چھالے پڑ گئے فاطمہ کپڑے دھلتے دھلتے تمہارے ہاتھ کچھے ہو گئے فاطمہ گھر کی صفائی کرتے کرتے تمہیں وقت نہ ملتا پوری رات تم مولا کی عبادت کرتی ہو پورا دن گھر کا کام کرتی ہو ایک باندھی اپنے بابا سے تم بھی لے آؤ نا قربان جاؤ یہ دماز لا جواب ہے وہ سسل بھی لا جواب ہے تم باندھی کی باندھ کرتے ہو اے بھوپر کے لوگوں میرے مصطفیٰ جاتے وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں سونا چاندی کا پہار دے گئے اور کہیں سا لانے کی ضرورت نہ تھی میرے نبی کہتے اوہاں سونے کا بن جاتے اور میری بیٹی کے ساتھ جہیز میں چلا جاتے بولو جاتا کہ نہیں جاتا ایمان ہے یہ شرحاق ہے سبحانہ ہمارا ایمان ہے جب امیلی ہلائیں تو آسمان کا چاند کو تو ٹکڑے کر دیں باوہ سبحان اللہ سبحان بچپن میں حلیوہ کے پالے میں امیلی گھمائیں تو آسمان کا چاند رخص کریں ایشک سبحان اللہ مولا علی کی نمازی آس میں چلی جائے اشارہ کریں سورج دوبارہ آ جائے ایشک سبحان اللہ اگر دنیا چاہے تو سونے کا پہاڑ کو بنا سکتی ہے لیکن دنیا چاہے تو سورج کو دوبارہ نہیں لٹا سکتی یہ میری ذمہ ایشک حق ہے بلو لٹا سکتی ہے نہیں تو سونا کا پہاڑ دینا علی کو یہ آسان کام تھا آج کا کوئی مالدار کر سکتا ہے لیکن سورج لٹا سکتا ہے نہ اللہ اللہ فاطمہ کہیں بابا ایک باندھی ہمیں بھی دے دو اے ہای فاطمہ آ آ آ میں باندھی تو دے سکتا ہوں لیکن قیامت تک کے لئے میری سنت بن جائی گی بیٹی کے جہیز میں باندھی دینا پھر غریبوں کو ٹاپچر کیا جائے گا پھر غریب بابوں کو ستایا جائے گا سنت کے نام پہ ایک باندھی ساتھ میں مانگی جائے کرے گی کہے گا کیوں نہیں مصطفیٰ نے تو اپنی بیٹی کو باندھی دیا ہے اے میری بیٹی غریب کہاں سے دیا کریں گے اس لیے باندھی نہ لے کے جا میں باندھی سے بہتر تجھے ایک زیل دے دو حضرت فاطمہ کی آنکو میں آج ہوں بابا اس سے بہتر اگر کچھ ہے تو مجھے آقا کر دو مجھے باندھی نہیں چاہیے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ باندھیوں سے زیادہ بہتر ایشک بیشک سبحان اللہ